بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا عزیم ان اللہ و ملائکتہو يصلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہ و صلی علیہ وسلمہ مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بیعدد کل دورت مئات الف مرات مبارک وسلم محبت و عقیدت سے پڑیے درود حاضری حمد و صلاح کے بعد الحمد للہ العظیم آج کا یہ عظیم الشان پروکار ایمان افروز عقیدتوں اور محبتوں سے بھرا ہوا سالانہ پروگرام حق چار یار کانفرنس کے نام سے خلافاء راشدین المہدیین کی بارگاہوں میں حدیعی عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے الرضا بریلوی اسلامک سنٹر میں انعقاد وزیر ہے سبحان اللہ اللہ کریم جللہ مجدہو اپنے پیارے معروب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور آپ کے ذکر پاک کے طفیر اس عظیم الشان پروگرام کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے گا حضرات محترم آج کی اس پروگرام کی ہمیشہ کی طرح صدارت و سیادت اور رہنمائی اور سرپرستی حضرت شیعر اہل سنت مناظر اسلام سبحان اللہ سراج اہل سنت سبحان اللہ حضرت اللہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی دامت برکات و القدسیہ سبحان اللہ آپ ہی فرما رہے ہیں اور انشاءاللہ حصوصی خطاب بھی آپ کا ہی ہوگا شکریہ اللہ اور اس موقع پہ ہماری محبتوں اور دل آمیزیوں سے مسجد شخصیت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ نبیل افضل صاحب دامت برکات و القدسیہ تشریف فرما ہے عزیزم مولانا عرفان صاحب تشریف فرما ہے اور دنیا اہل سنت میں ایک عظیم نام جو حضور علیہ السلام کی ناتوں اور قرآنی تلاوتوں سے عظیم کانفرنسز اور جرسوں کو اپنے آواز سے سجاتے ہیں میری مراد بلبلی چملستان رسالت قاری قرآن حضرت علامہ حافظ عبدالقادر صاحب نشاہی دامت برکات و القدسیہ تشریف رکھتے ہیں سبحان اللہ میں ہمیشہ کی طرح خادمانہ حیثیت سے اس پروگرام میں شریک ہوا ہوں کبھی بھی اس نیت سے نہیں آیا کہ میں نے وہاں کوئی جا کے اپنے خطابت کا کوئی اظہار کرنا ہے صرف اس عظیم مدرسہ سے سنٹر سے ہماری روحانی وابستگی ہے اور قبل شاہ صاحب دامت برکات و القدسیہ کا ہمیشہ سے ہماری دردنوں پر احسان ہے اور انشاءاللہ تاہشر یہ رہے گا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تحضیر آل سنت پہ قائم رکھے میں نے اپنے عزیز بڑے ہی خوبصورت انسان اور بڑے خوبصورت آلیوی دین نوجوان سکالر حضرت مولانا آقاری حامد رضا صاحب دامت برکات و القدسیہ سے ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے پہلے ٹائم دیں تاکہ میں اپنی کچھ گزارشات پیش کر لوں پھر مہمان جو ہیں وہ انشاءاللہ اپنے اپنے وقت پہ تشریف لاتے رہے گے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ حافظ صاحب نے میری درخواست کو قبول فرمایا اللہ تعالی ان کو شلام ارکھے ان کے والد صاحب ان کے بزرگوں سے بھی ہمارا تعلق ہے عقیدت ہے جہاں بھی آستان علی ابی کی شریف کے خدام ہیں فیضیان یافتہ ہیں انشاءاللہ ہمارا وہاں سبحان اور اللہ تعالی کی باردہ میں دعا ہے اللہ تعالی اس آستانے کو تاثر قیامت قائم رکھے اور اس کے فیضان حق کو چار دان عالم اللہ تعالی پھیڑائے حضرات محترم خلافاء راشدین وہ شخصیات ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے ایمان کا فیض پایا عقیدتوں کا فیض پایا اور پھر اس کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو حضور کی امت تک پھیلا دیا اور حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ سے جتنا اخلاص پایا اسے اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے حضور علیہ صلی اللہ کی امت تک پہنچا دیا عقامت دین ہو عقامت سلاح ہو عقامت زکاة ہو اور دین اسلام کے وہ عظیم شہکار اور عظیم تعلیمات چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ حدیث پا کی صورت میں ہو ہر اعتبار سے ان ہستیوں نے اس بلدستے کو سجا کر حضور نبی کریم علیہ سلام کی امت کے حوالے کر دیا اور یہ دین اسلام ہے صحابہ کرام نے خلافہ راشدین نے جو دین اسلام حضور علیہ سلام سے سیکھا جو فیض پایا جو اللہ کا پسندیدہ ترین دین اسلام ہے اس کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی خلیفت المسلمین حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی اور حضرت سیدنا عثمان زنر رہن رضی اللہ تعالی اور حضرت مولا قائلات علی شہر خدا رضی اللہ تعالی ان ہستیوں نے اس دین اسلام کو بے عین ہی حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ سے جیسے سیکھا اس کو اسی طرح حضور کی امت تک پہنچا دیا اور کسی بھی موقع پہ کسی کمزوری کا ادھار نہیں ہونے دیا کسی بھی موقع پہ اور یہی میں اس سلسلہ میں اپنے تمام بزرگوں کا مشکور ہوں لیکن بالخصوص حضرت مناظر اسلام حضرت اسلام دامت برگات ون قدسی آکا مشکور ہوں جنہوں نے آل سنت و جماعت میں اس چیز کو رواج دیا کہ لوگ سارے اپنے وزرگوں پہ ارس مناتے ہیں ان کے ختم دلاتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے لیکن قبلہ شاہ صاحب نے حضور نبی کریم علیہ سلام کے خلافان کے یوم منا کر اور ان کی پسندیدہ تعلیمات اور عقیدتوں کو امت تک پہنچا کر حضور نبی کریم علیہ سلام کی اولاد انہیں کا حق ادا فرما دیا سبحان اللہ تکبیر اللہ حق 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 اور ان ہستیوں میں آج بھی اور پہلے بھی کچھ لوگ جو تفرق پہلا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے درجے بنانے کی کوشش کرتے تھے قبلہ شاہ صاحب نے الحمد اللہ اللہ کی دیوی علمی اور روحانی طاقت سے اس تفرق و انتیاز کو اس طرح بٹا دیا کہ الحمد اللہ آج ہر طرف آل سنت و جماعت میں لفظ حق لیوی بٹا چھنا چھو بخصورت کامش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے امی اِنَّ دِينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ پاک کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین دینِ اسلام ہے سبحانہ اور دینِ اسلام کی دنیا پانچ چیزوں پر ہے بقارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام خمس علیہ شہادت اللہ اِلَهَ اِلَّ اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِحَ وَعَشْهَدُنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَعِيْتَعِ الزَّكَاعِ وَصَوْمِ رَمَضَانِ وَحَجُّ الْبَيْتِ حضور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دین دین اسلام جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کی پانچ بنیادیں ہیں پانچ بنائیں ہیں اور وہ یہ ہے کہ شہادت توحیم نمبر ایک شہادت رسالت نماز کا قائم کرنا زکاہ بدا کرنا مانِ رمضان کے روزے رکھنا اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پانچ بنائیں ہیں اگر توحیم کی بات آئی تو حضرت سیدنا صدیق اقمر سب سے آگے تھے سب سے پہلے ان کی زبان پر جاری ہوا لا الہ الا اللہ اگر رسالت کی بات آئی تو سب سے پہلے ان کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہوا محمد رسول اللہ اور حضور کے قریب رہے آج ہم لوگ کمزوریوں کا مجموعہ ہے چند دن ہم لوگ کسی کے پاس بیٹھ جائے تو ہزاروں کمزوریاں نوٹ کر لیتے ہیں لیکن صدیق اقمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر قربان جائیں پہلے بھی اور غلامی کے بعد بھی دوستی پہلے بھی تھی غلامی کے بعد بھی اور پھر آخر جب پوچھا گیا کہ صدیق اتنے قریب رہے ہو حضور کے اتنے قریب تر رہے ہو بتاؤ تمہارا سب سے پسندیدہ عمل کونسا ہے تو وہ فرماتے ہیں میرا زندگی کا سب سے ماہ خوبصورت وظیفہ اور عمل ہی ہے میں یہ چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو نظر صدیق کی ہو سبحانہ اللہ میں ہمارے وقت حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں یہی میری خواہش ہے حضرات محترم پتہ یہ چلا جس ہستی سے صدیق اقمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض پایا وہ جس طرح ہر عیم سے اور ہر کمزوری سے اللہ نے ان کو پاک پیدا فرمایا پاک بنایا اور اپنی ذات کی دلیل بنا کر بھیجا ان سالانی عزمتوں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ غافر صدیق اقمر کو عطا فرما دیا اس لیے انہوں نے حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قائم کرنے میں کسی کمزوری کا آپ کی زندگی میں آپ کی زندگی میں کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا تو صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور علیہ السلام کے دین کو اسی طرح نافذ کروں گا جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ نے اپنی حیات زہرہ پر اس کو نافذ کرنایا بے شک تم نمازی بھی بنو حج کرنے والے بھی بنو تمہارے اندر بہت ساری اچھانیاں ہو لیکن اگر تم زکاة کے منکر ہو تو میں تمہارے ایمان کا قائم نہیں جو حضور کے زمانے میں زکاة کی ایک سوتری بھی دیتا تھا رسی بھی دیتا تھا صدیق کو حق ہے کہ وہ اس کو وصول کرے اور دین اسلام کو بھی آئی نہیں اسی طرح قائم کرے جس طرح محمد الرسول اللہ نے کہا حضرات محترم نماز کے معاملہ میں آپ بہت کامل تھے عقامت السلام میں بہت کامل تھے آپ نے زندگی بھر نماز کی ادائیگی میں کبھی کسی کمزوری کا ادھار نہیں کیا اللہ کی حضور اتنے آجز تھے کہیں سوکھے درخت کو دیکھتے تو فرماتے کاش میں اس سوکھے درخت کی منت انسان ہوتا اور میں اس درخت کی طرح ہوتا کہ لوگ مجھے کارٹ کر آنگ میں جلا کر رات بنا دیتے اور مجھے اللہ کے حضور شرمندہ ہونے سے بچ جاتے میں بچ جاتا بچا دیتے مجھے میں اس طرح آجز آجزی کا اظہار کرنے والی تھی وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں اجز کے اظہار کا یہ شان اور مقام کا درود اکبال پڑی ہے اللہ محصر فرماتے کاش میں سوکھا درخت ہوتا کہ مجھ سے حساب اور کتاب نہ ہوتا کیونکہ مجھ پر ذمہ داریاں ہیں جب آپ نے خلافت سنبھالی تو آپ نے فرمایا لوگو جب تک مجھے حضور کی اعتباہ میں پاؤ تو میری اعتباہ کرو اور جب مجھے حضور کی اعتباہ سے حیطہ دیکھو تو مجھے پکڑ کے سیدھا کرو مجھے حضور کی اعتباہ پر رکھو آپ کو اس بات پر پورا یقین تھا کہ ابو بکر صدیق کی زندگی میں وہ لمحہ آئی نہیں سکتا کہ کبھی صدیقے پر حضور کی سنت سے ہٹ جائے حضور کی شریعت سے ہٹ جائے جب تک صدیقے پیچھے رہو گے کامل رہو گے حضور کے دامن کو پکڑے رہو گے کامل رہو گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علامہ وہ توحید میں بھی کامل وہ سنت میں بھی کامل رسالت میں بھی کامل عقامت سلاح میں بھی کامل اور حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ہر دنیادی حکم کو اسی طرح حضور کی عمت میں نافذ رکھا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا حضرت سید انا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضور کی محبت اس طرح موجزاً تھی کہ آپ فنافر رسول کے مقام پر فائز تھے فنافر رسول کے مقام پر جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا اللہ حضور آپ حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں دیوانگی کی حق تک چلے گئے اور کئی دفعہ مسجد نبوی شریف میں اس طرح صحابہ کے جھرمت میں بیٹھے ہوتے اور بیٹھے بیٹھے اچانک آپ اٹھ کر ان راستوں کی طرف چلنا شروع کر دیتے جن راستوں سے کبھی حضور آیا کرتے اس طرف چلنا شروع کر دیتے جن راستوں سے حضور مدینہ میں داخل ہوتے صدیق اکبر لوگوں کو چھوڑ کر ان راستوں کی طرف سے نکلتے اگر راستے میں کوئی ملتا یا عمیر المومنین کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو فرماتے بس یوں ہی خیال آیا کہ کہیں اس راستے سے سرکار آ رہے ہیں یہ خیال آیا کہ اس راستے سے حضور تشریف لا رہے ہوں گے اور جس کمرے میں آگ سوتے تھے اس کی چھت سیاہ ہو گئی تھی جیسے کسی گھر میں ہما وقت دھوان جو ہے وہ تکتا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے چھتے کالی ہو جاتی ہیں دیہاتوں نے اس طرح تو کسی نے پوچھا کہ یہ گھر تو صاف ستھا ہے لیکن چھتے کالی کیوں ہو گئی تو جواب دیا گیا آپ حضور کے عشق میں جب آہیں دھرتے تنہائی میں تو اندر سے ایسی بھاپ نکلتی حضور کے عشق میں آپ کا کلیجہ جل گیا اس بھاپ کی وجہ سے آپ کے سونے والا کمرہ جو ہے اس کی چھت بھی سیاہ ہو گئی اور آپ یہ موں سے بھن ہوئے گوشت کی بھو محسوس ہوتی ہیں اور لوگ پوشتی آپ نے ایسا کچھ کھایا تو نہیں لیکن یہ کیا وجہ ہے تو جواب ملتا حضور علیہ السلام کے عشق میں کلیجہ جل گیا حضور کے افراد میں اب صرف وہ زندگی وہ سانسی اللہ کی جو امانت ہیں وہی باقی ہیں صدیق تو کبھی سے حضور کی ذات پر قربان ہو چکا ہے اب تو صرف سانسے باقی ہیں حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ان ہستیوں کے ایام منانا اور ان کو یاد کرنا اور ان کی بارگاہوں میں عقیدت و محبت کا اظہار کرنا یہ ایمان کامل کی نشانی ہے کیونکہ تجھ سے درد درد سے سادہ اور ساد سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈوڑاتے ہیں ان ہستیوں نے حضور سے فیض لیا پھر ان سے تابعی نے فیض لیا ان سے ترہی تابعی نے فیض لیا ان سے امہ مجتہدین نے اور پھر یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ تک پہنچا اور یہ بہاردین زکریہ اور بہت ساری ہستیوں تک پہنچا اور پھر یہ مختلف سلسلوں سے ہوتا ہوا یہ ہم لوگوں تک پہنچا اور آج اس کے اظہار کا ذریعہ کبلہ شاہ صاحب ہے اور جو آپ کی اولاد میں سے ہے تو تجھ سے درد درد سے سادہ ہے سگ سے ہے نسبت مجھ کو میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈوڑاتے ہیں حضرات محترم اللہ کے حضور دعا ہے دین اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ان عظیم ہستیوں کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ تا قیام قیامت قائم و دائم رکھے اور ان سے نسبت رکھنے والوں کو اور ان کی بارگاہوں میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھور نچھاوہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور زیادہ حمد عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے کہ وہ بڑھ چڑھ کر ان ہستیوں کے حضور اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے پھور نچھاوہ کریں اس مدرسہ کی انتظامیہ اور تمام کارکنان کو میری طرف سے بہت مبارک بار آج کے اس پروگرام کے حوالے سے اور اس کی کامیامی کے حوالے سے علماء کی موجودگی چونکہ یہ ہستیاں موجود ہیں جن کے علم بھی تازہ ہے فہم بھی تازہ ہے اور آراتِ حاضرہ کو بہت اچھے قریقے سے سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازہ ہے ان کی گفتگو ہم بھی سننے کی کوشش کریں گے اللہ کے حضور دعا ہے اللہ عمر کی توفیق اطاف